اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شو بس انڈسٹی کے کامیاب اداکاروں کے باپ اور بیٹے کی جوری کے بارے میں بات کریں گے نمبر ون حمزہ سحیل دوستو شو بس انڈسٹی کے نئے اوبرتے ہوئے اداکار حمزہ سحیل ایک ملٹی ٹرینٹیڈ اداکار اور مارڈل ہیں اور وہ اپنی شاندار اداکاری کے باعث شو بس میں بہت تھوڑے عرصے میں جگہ بنا چکے ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ وہ شو بس کے کامیاب کومیڈین سحیل احمد کے بیٹے ہیں اور وہ اپنے والد کی طرح بہت زیادہ بات صلاحیت ہیں انہوں نے ڈراما سیریر فیری ٹیلز سے شہرت اصل کی نمبر دو ادنان رضا میر اور احد رضا میر دوستو ڈراما سیریر فیری ٹیلز سے اپنے ایکٹنگ کیریر کا آگاز کرنے والے بات صلاحیت اور خوبصورت اداکار ادنان رضا میر کو کون نہیں جانتا دوستو وہ ایک بات صلاحیت اداکار اور مارڈل ہیں اور وہ شو بس کے سینئر اداکار اصف رضا میر کے چھوٹے بیٹے ہیں اور کامیاب اداکار احد رضا میر کے چھوٹے بائی ہیں ان کے اس قدر بات صلاحیت ہونے کا راز یہ ہے کہ وہ کامیاب اصف رضا میر کے بیٹے اور احد رضا میر کے بائی ہیں اداکار احد رضا میر اور ادنان رضا میر کے بارے میں کہا جائے کہ ان کو ایکٹنگ کی صلاحیت اپنے والے سے ملی ہے تو گلت نہیں ہوگا انٹلیکٹڈ باب بیٹوں کو آپ اکثر ایک ساتھ دیکھتے ہیں نمبر تھری زاویار نمان دوستو شوبس انڈسٹی کے نئے ابرتے ہوئے اداکار زاویار نمان کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جن کے فینز کی تداد لاکھوں میں موجود ہے اور وہ اپنی ہینسم پرسنیلٹی کے باعث مقبولیت اثر کرنے میں بہت کم مرسے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ شوبس کے کامیاب اور ملٹی ٹلیٹڈ اداکار نمان اجاز کے برے بیٹے ہیں جو آج بھی اپنی شاندار اداکاری سے فینز میں مقبولیت خاص رکھتے ہیں اور آج بھی لوگ انہیں اداکاری کرتے دیکھنا چاہتے ہیں اداکار نمان اجاز نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اپنے تینوں بیٹوں میں زاویار نمان ہی اداکاری میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے اپنی شاندار اداکاری سے شوبس میں اپنی ایک خاص جگہ بنا لیں نمبر فور حرون قادوانی اور عبداللہ قادوانی دوستو عبداللہ قادوانی جو کہ کبھی ایک کامیہ اداکار تھے اب وہ شوبس کے سب سے بڑے پروڈکشن ہاؤسز کے مالک ہیں ان کے بیٹے حرون قادوانی نے اپنی شوبس انڈسٹی کا آگاز ڈراما سیرے محبت تم سے نفرت سے کیا اور ایک طویل بریک کے بعد اپنے والد کی پرڈیوسٹ کی ہوئی ٹیلی فلم رو پوش میں بطولے لیڈنگ اداکاری کا رول نبایا اور اپنی شاندار اداکاری سے شہرت حاصل کی اداکار حرون اپنی شاندار اداکاری اور ہینڈسم پرسنیلٹی سے فینز میں بے حد مقبول ہوئے اور اب انہیں ڈراما سیریز جرم میں لیڈنگ رول ادا کرتے دیکھا جائے گا ان کے والد عبداللہ اپنے بیٹے کے ساتھ خوصورت تصویر اکثر شیئر کرتے ہیں اور انہیں اپنے بیٹے پر فخر ہے نمبر فائف علی عباس دوستو اداکار علی عباس جو یقینا کسی طرف کے محتاج نہیں وہ ایک آرٹس فیملی سے تلق رکھتے ہیں وہ ایک شاندار اداکار اور مارڈل ہیں اداکار علی باس شعبس کے سینئر اداکار وسیم باس کے بیٹے ہیں اور وہ ایک قابل اداکار ہیں اداکار علی عباس اور اداکار وسیم عباس ایک ساتھ ایک ریم پر واق بھی کر چکے ہیں جنہیں ان کے فینز نے بہت زیادہ پسند کیا اور اس کے علاوہ وہ ڈراما سیریر میرے اپنے میں بھی ایک شاندار اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں ان کی ایکٹنگ کے انداز کو بہت زیادہ پسند کیا گیا نمبر سیکس رزا تالش دوستو حال ہی میں انڈسٹری کا حصہ بننے والے رزا تالش ایک ادھاکار اور مارڈل ہیں وہ کئی مقبول ڈرامو کا حصہ بن چکے ہیں ادھاکار رزا تالش کامیہ پروڈیوسر احسن تالش کے بیٹے ہیں جو کہ خود شو بس کا ایک ٹیلینٹیڈ نام ہے رزا تالش اپنے واضح کے ساتھ ٹرامو میں ادھاکاری کرتے نظر آتے ہیں اسی لئے وہ بہت تھوڑے وقت میں مقبولیت حاصل کر چکے ہیں نمبر سیون خالد انم دوستو سینی ادھاکار خالد انم ایک ٹرینٹیڈ سنگر اور ادھاکار ہیں جو طویل حصہ سے شو بس کا حصہ ہیں حال ہی میں ان کے بیٹے کمیل انم نے بھی شو بس میں قدم رکھ دیا ہے اور وہ ڈراما سیلیہ سنف اہن اور چمک دمک میں ایک اہم رول باتے ہوئے نظر آ چکے ہیں جہاں ان کی ادھاکاری کو بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا ہے نمبر ایٹ اکرال الحسن دوستو صحافت کی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنانے والے اکرال الحسن کو کون نہیں جانتا ان کا ایک خوبصورت ملٹی ٹرینٹیڈ بیٹا ہے جو کہ اپنے والد کی طرح مشہور شخصیت بن چکا ہے ان کا بیٹا بطور چائلڈ شو بس میں ادھاکاری کر چکا ہے اور یہ ڈراما سیرے اللف میں ادھاکاری کے جہر دکھاتے ہوئے نظر آئے ان کی ادھاکاری کو بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا نمبر نائن جوے شیخ دوستو پاکستان ٹی وی اور فلم ڈسٹری پر راج کرنے والے جوے شیخ کو کون نہیں جانتا ان کے بارے میں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ شو بس کے کامیاب ادھاکار شہزاز شیخ ان کے بیٹے ہیں جو اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے شو بس میں اپنی ایک خاص جگہ بنا چکے ہیں ان دونوں باپ بیٹے کو اکثر ڈراموں میں دیکھا جاتا ہے نمبر ٹین خلیلو رحمان کمر دوستو ٹی وی کے بے تاج بادشاہ خلیلو رحمان کو کون نہیں جانتا وہ ایک کامیاب ٹی وی اور فلم رائٹر اور پروڈیوسر ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ جان کر حیران کی ہوگی کہ شو بس کے خوبصورت ادھاکار آبد خان ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے ڈراما سیریر لال عشق میں ایکٹنگ سے اپنے کیریئر کا آگاز کیا اور اسی ڈرامے سے انہوں نے شوہرت حاصل کی اور وہ اپنے والد کے ہدایت کاری پر بننے والی فلم میں لیڈنگ رول لباس چکے ہیں یہ ادھاکار باپ بیٹا بھی بہت ٹیلینٹیڈ ہیں ان کامیاب ادھاکار باپ بیٹوں میں سے کون سے باپ بیٹے کی جوری آپ کو زیادہ پسند آئی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا